بسم اللہ الرحمن الرحیم بہت بہت شکریہ جناب مولانا حامدالاکھاکانی صاحب اور دیگر جو یہاں پہ علماء اکرام اور موضوع موجود ہیں اسلام علیکم یہ جس موضوع پہ مولانا حامدالاکھاکانی صاحب نے ہمیں یہاں پہ کٹھا کیا ہے یہ بڑا ہی اہم موضوع ہے اور اس کا تعلق صرف ایک ملک یا ایک قوم کے مسئلے کے ساتھ نہیں ہے بلکہ یہ اس وقت پوری انسانیت کا مسئلہ ہے اور اس کی وجہ یہ ہے کہ ابھی آج سے چند دن پہلے قوام محضہ کی طرف سے ایک اپیل جاری کی گئی ہے اور اس اپیل میں یہ کہا گیا ہے کہ افغانستان جو ہے وہاں پہ بھوک اور افلاس کی وجہ سے صورتحال اتنی مخدوش ہو گئی ہے کہ اگر فوری طور پر پانچ ارب ڈالر کی امداد کا انتظام نہ کیا گیا تو وہاں پہ ایک ایسا انسانی علمیہ جنم لے گا کہ جس پہ پوری انسانیت کا سر شرم سے چھک جائے گا یعنی کہ ہزاروں لاکھوں لوگ جو ہیں وہ بھوک افلاس اور بماری کی وجہ سے اس دنیا سے پوچھ کر سکتے ہیں تو یہ ایک بہت اہم موضوع ہے اور اقوام متحدہ لے اگر اس پر بات کر دی ہے اور اپیل جاری کی ہے پانچ ارب ڈالر کے لیے تو اس کا مطلب ہے کہ اقوام متحدہ کو بھی پتا ہے کہ افغانستان میں حکومت خواہ کسی کی بھی ہو لیکن وہاں پر لاکھوں کروڑوں انسان جو ہیں ان کی زندگیاں خطرے میں ہیں اب اس پہ یہاں پہ پڑی ہم تفصیل سے بات کر سکتے ہیں لیکن صرف ایک میں مثال دوں گا کہ و ایچو جو کہ قوام متحدہ کا زیلی ادارہ ہے ورڈ ہیلتھ اورگنیزیشن اس نے تھوڑے دن پہلے یہ بتایا ہے کہ افغانستان میں جو ہیلتھ کیئر کا سسٹم ہے یعنی کہ وہاں پہ جو ہسپتال ہیں وہاں پہ مریض کو اگر داخل کرائیں ہم علاج معالجے کے لیے تو اس کا علاج معالجہ ممکن نہیں ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ ڈاکٹرز اور جو باقی طبی عملہ ہے اس کو تنخاری مل رہی اور ہسپتال میں دعائیں ہی نہیں ہیں تو اگر عدویات ہی نہیں ہوگی ہسپتال میں تو وہاں پہ کسی کا علاج کیسے ہوگا تو ڈبلیو ایچو کے عداد و شمار کے مطابق نوے فیصد جو افغانستان کے ہسپتال ہیں وہ فنکشنل نہیں ہے یعنی کہ وہاں پہ بقاعدہ طریقے سے مریضوں کو طبی سہولیات مہیا کرنا بہت مشکل ہے اس کے باوجود ایک اچھی بات یہ ہے کہ جو طبی عملہ ہے جس میں بہت سے ڈاکٹرز بھی ہیں وہ فیصد بیلاللہ انسانیت کے نام پر کام کر رہے ہیں اور اپنی خدمات جو ہیں وہ سر انجام دے رہے ہیں لیکن اگر عدویات ہی نہیں ہوگی تو آپ کیسے کسی مریض کا علاج کریں گے تو یہ جو ایک اس مسئلے کا انسانی پہلو ہے اس پر ہمیں توجہ دینے کی ضرورت ہے اور اس پر ہمیں صرف اپیلیں نہیں کرنی بلکہ خود بھی کچھ کرنا ہے کیونکہ مجھے یاد ہے کہ آج سے بیس پچیس سال پہلے بھی جب پوری دنیا نے افغانستان کا بائیکٹ کیا ہوا تھا تو اس وقت ہی پاکستان میں کچھ لوگ جو ہیں وہ وہاں پر اس طریقے سے یہاں سے پاکستان کے عوام سے امداد اکٹھی کر کے بھیجتے تھے جس میں اس وقت بھی مولانا سمیلک شہید کا بھی بڑا کردار تھا تو وہی جذبہ اور وہی جو پرانا ایک سلسلہ ہے اس کو دوبارہ شروع کرنے کی ضرورت ہے اور ایک جو ایک اس کا ایک بڑا پرسپیکٹیو ہے سارے مسئلے کا ایک بڑا پہلو ہے وہ یہ ہے کہ افغانستان کے جو فنڈز ہیں ان کو فریز کیا گیا ہے مجمد کیا گیا ہے اور یہ جو مجمد شدہ رقم ہے اس کی مالیت کافی بڑی ہے اور اس میں ظاہری بات ہے کہ امریکہ جو ہے اس نے مجمد کیا ہوا ہے تو اب امریکہ کو کیسے منایا جائے یورپی یونین کو کیسے منایا جائے کہ آپ جو افغانستان کے عوام کا جو حق ہے جو ان کا پیسہ ہے اس کو آپ ان کو واپس کریں تاکہ وہ اس سے اپنا ملک اور اس کا نظام چلائیں تو یہاں پہ ایک سفارتی کوشش کی ضرورت ہے اور یہ کوشش اسی صورت میں ممکن ہے کہ اگر جو باتچیت کا عمل ہے اس کو دوبارہ شروع کیا جائے جو دوہا مذاکرات میں جو سلسلہ چل رہا تھا جو بات جہاں پہ ختم ہوئی ہے اس کو وہیں سے دوبارہ جوڑا جائے گا اب اگر آپ یہ نہیں کریں گے تو جو اس وقت دنیا میں جو کشمیریوں کے ساتھ جاتی ہو رہی ہے جو فلسطینیوں کے ساتھ جاتی ہو رہی ہے وہ آپ کے سامنے ہے یونائٹڈ نیشنز جو مرضی کر لے کوئی آپ کی بات نہیں سنے گا تو ایک تو باتچیت کا سلسلہ دوبارہ شروع کرنے کی ضرورت ہے اور دوسرا سب سے اہم بات جو ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان کے اندر افغانستان میں جو انسانی علمیہ جنم لے رہا ہے اس پر افغان عوام کی مدد کے لیے پاکستان کے اندر ایک سیاسی اتفاق رائے کی ضرورت ہے اور آپ کو کسی کو اچھا لگے یا برا لگے لیکن حقیقت یہ ہے کہ سیاسی اتفاق رائے اس وقت نہیں ہیں آپ کی کچھ جو سیاسی جماعتیں ہیں وہ اس کو اس مسئلے کی جو نزاکت ہے اس کا احساس کر رہی ہیں اور اس کا ایک ثبوت یہ آج کا اجتماع ہے یہ جمعیت علمہ السلام نے اس اجتماع کا احتمام کیا ہے لیکن کچھ سیاسی جماعتیں اس مسئلے کو دوسری نظر سے دیکھ رہی ہیں تو ان کے ساتھ بھی باتچیت کی ضرورت ہے تو اس وقت میں سمجھتا ہوں کہ ڈاکٹر قبلہ عیاض صاحب نے جو ایک بات کیا بڑی اہم بات ہے کہ پاکستان کے علماء میں یہ صلاحیت موجود ہے کہ وہ اس مسئلے پہ عالمی ضمیر کو بیدار کر سکتے ہیں تو بالکل آپ عالمی ضمیر ضمیر کو بھی بیدار کریں لیکن گستاخی معاف بڑے عدب سے احترام سے عرض ہے کہ پہلے قومی ضمیر کو بیدار کریں جب قوم کا ضمیر بیدار ہو جائے گا پھر عالمی ضمیر بھی بیدار ہو جائے گا تو قوم کے ضمیر کو بیدار کرنے کے لیے ایک تجویز یہ ہے کہ جید علماء کا ایک وفد مختلف جو ہماری سیاسی جماعتیں ہیں ان سے ملاقات کریں جو پارلیمنٹ کے اندر بھی موجود ہیں اور پارلیمنٹ کے باہر بھی اور ان سب سے یہ درخواست کی جائے کہ آپ اپنے جو سیاسی اختلافات ہیں آپ حکومت اور آپوزیشن آپس میں لڑتی رہے لیکن یہ جو افغانستان میں ایک انسانی علمیہ جنم لے نہیں رہا بلکہ جنم لے چکا ہے اس کو روکنے کے لیے آپ نہ صرف یہ کہ پاکستان کے اندر بلکہ پاکستان سے باہر ایک مشترکہ اپیل جاری کریں تو جب پاکستان کی پارلیمنٹ کے اندر موجود تمام سیاسی جماعتیں آپ کے پیچھے کھڑی ہوئی نظر آئیں گی تو اس کا اثر پوری دنیا پر پڑے گا اور پوری دنیا میں جو لوگ ہیں وہ اس مسئلے کی نضاقت کو سمجھیں گے آپ نے کوئی زیادہ لمبی چوڑی گفتگو نہیں کرنی آپ نے صرف جو میں نے آپ کو اقوام متحدہ کا حوالہ دیا ہے اور جو اقوام متحدہ کے جو عداد و شمارے وہی آپ کو بتائیں تو جو اقوام متحدہ کہہ رہی ہے کہ وہاں پہ ہسپیٹال کام نہیں کر رہے جو حکومت کا نظام ہے وہ آہستہ آہستہ کولیپس ہو رہا ہے اور لوگ مرنا شروع ہو گئے ہیں اور سردی اور بیماری جو ہے وہ اپنی شدد کو چھو رہی ہے تو یہ ساری باتیں آپ نے کرنی ہے اور یہ باتیں جب آپ کے ساتھ تمام حکومت اور آپوزیشن کی جماعتیں بھی کریں گی تو دنیا یقیناً آپ کی بات سنے گی تو زیادہ میرے حال ہے ایفرٹ کی ضرورت نہیں ہے آپ نے جس طرح آج یہاں پہ کتھاد اور جگجہتی کا مظہرہ کر رہا ہے کیا ہے تو اس کو ذرا تھوڑا سا اور اس کو وسیع پیمانے پہ اسی طرح کا اجتماع کرنے کی ضرورت ہے اور تمام سیاسی جماعتوں کو ایک پلیٹ فارم پر لانے کی ضرورت ہے اور جب وہ مشترکہ طور پر ایک بیان جاری کریں گی تو یقیناً کچھ نہ کچھ مسئلہ حال ہوگا اور انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ مسئلہ ضرور حال ہوگا ماشاءاللہ صلی اللہ محمود صاحب کی جلد یہ جارا کرنا ہے ماشاءاللہ